بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج آج کی جو ٹوپک ہے وہ سکسیس چوری نہیں ہے اللہ پاک ہمیں ایسی قائم دام رکھیں کہ ہم ڈیلی سکسیس چوری بنائیں پر آج یہ ٹوپک بڑا مزک ہے اور میں آپ سب سے ریکویسٹ سب سے پہلے آپ سے پرامیس لوں گا کہ آپ نے یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے کیونکہ یہ ویڈیو میبھی آپ کی مطلب کی نہ ہو میبھی آپ کے پروس میں کوئی بننا جا رہا ہو اس سے فرور نہ ہو جائے تو یہ ویڈیو اس کو بچانے کے لیے ہے ابھی آپ جب سے آج میں یہ فرس اکتوبر ہے اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سیکنڈ اکتوبر جو کہ آنے والا ہے یوئیس گورنمنٹ ہر سال آراؤنڈ ابور سکسٹی سیونٹی تھاؤزن ایمینگن ویزا تو لوٹری نکالتی ہے میں اس کو عام الفاظ میں کلیر کرلوں درگام جو عام پینڈو انپڑ بندہ ہے وہ سمجھ سکے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے ایک ان کے پاس ایک لوٹری سسٹم ہے اس لوٹری سسٹم کے ذریعے دنیا بھر سے پچاس سے ساٹھ ہزار لوگوں کو وہ اس لوٹری سسٹم کے ذریعے اپنے ملیوں بلاتی ہے اس لئے کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے آپ کو آپ کے ڈیگری چاہیے ہوتی ہے انٹر میڈیر یا بی اے چاہیے ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس ایکسپیرنس جو ہے وہ ٹو سے فائی فیرز ہوتا ہے یہ جو لوٹری ویزا اس کو کہتے ہیں ڈائیورسٹی ویزا یہ یو ایس کی افیشل ویب سائٹ سے اپلائی ہوتا ہے یہ ہر سال یو ایس ڈیفرن ممالسی لوگ لیتی ہے اور ہر سال اس لسٹ کے اندر کچھ ممالک ایڈ ہوتے ہیں اور کچھ ممالک ریموو کیا جاتے ہیں پسلی ساتھ جی طرح پاکستان اس میں نہیں تھا اور میں زیادہ جو احمر واقع ہے پاکستان کو ایڈ نہیں کیا جاتا اس چیز کو دیکھ کر سکیمرز یا وہ کنسلٹنٹ یا ٹریول ایجنٹس جو ہوتے ہیں آپ کو بے حکوف بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لوٹری ویزا ہے جو ہنڈر پرسنٹ ہوتے ہیں آپ کو اس چیز کی نام پر آپ سے اچھی بلی اماؤنٹ لی جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو ہم پہلے اپلائی کروا دیں گے فیس نہیں لیں گے کچھ پیپر فیک بنا کر آپ سے بعد میں اچھی بلی اماؤنٹ لیتی ہیں تو میرا فیرہ ویڈیو بنائے کا مقصد یہ ہے میرے پاکستانیوں انفورچنٹلی بدقسمتی سے پاکستان اس سال اس ڈائیورسٹی ویزے میں نہیں ہے پاکستان انڈیا فلیپین نیپال نائجیریا یہ ممالک ڈائیورسٹی لوٹری ویزا میں نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ کرنا ہے اگر کوئی آپ کو آفر کر رہا ہے کہ جی میں آپ کا نام ڈلوا دوں گا تو میرے بھائیوں میری بہنوں اس پر بلیو مت کرنا کیونکہ آپ کا ملک اس لس میں کوالیفائی نہیں کرتا اچھا یہ آپ آئیں گے آپ تک پہنچے ہیں کیسے یہ میرے تک بھی پہنچے تھے اچھا آپ سوشل میری یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ایڈ چلتے ہیں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سڈنلی آگے آپ اردو میں ایک ایڈ آئے گا آپ کا کہ یو ایس کا ایمیگیشن ویزا فری آف کاؤس آپ جیفرنٹلی ہر بنا چاہتا ہے کہ فری کو کام کروائے اس فری ورڈ یوز کرنے کے وعیے سے آپ کلک کریں گے آپ ایفرمیشن دیں گے ساتھ ہی واتس ایپ پہ آپ کو ان کا میسج آ جائے گا اور یہ کل سے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ بات میری لکھ لیں آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں آپ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں پٹک ٹاک آپ ایک اچھی اتنی مارکیٹنگ دیکھیں گے اس کی پاکستان کے اندر اور لوگ ایسے آپ کو یو ایس کے نمبر لوگیں رکھا ہوگا یو ایس کا واتس ایپ ہوگا آپ کو کانٹیک کیا جائے گا کہ جی ہم کروا کے دیں گے کوئی ریکوائیمنٹ نہیں کچھ منی انڈ آف سٹوری یہ ہے یہ اس سال پاکستان اس لسٹ میں نہیں ہے آپ نے کسی سی ڈیل نہیں کرنی آپ نے کسی کو پیمٹ اس ویزے کی نہیں کرنی ہر سال کرونا روپیا ہر سال کرونا روپیا پاکستان میں اس کیمرز کی جیب میں جاتا ہے اور جاتا ہے کیوں ہے کیونکہ آپ کو پاغل بنایا جاتا ہے جی کہ آپ کی مگریشن ہو جائے گی یہ لوٹری ہے ہم کروا کے دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاکستانیوں پلیز یہ ویڈیو شیئر کریں میکسیمم شیئر کریں کیونکہ یہ بات لکھ لیں کل کل سے نہیں آج سے رات بنا کے بعد آپ کو میسینا شروع ہو جائیں گے کہ لوٹری میں آپ کا نام نکل چکا ہے لوٹری میں آپ کا سیلیکٹ ہو چکے ہیں لوٹری میں یہ ہو گیا لوٹری میں وہ ہو گیا آپ کو چند پیپر دکھائیں جائیں گے بلکہ یو ایس گورنمنٹ نے اپنی ویب سائٹ بھی لکھا بھی ہے کہ اس سے ریلیونٹ کچھ ویب سائٹ موجود ہیں آپ جو سکیمرز ہیں ویب سائٹ بنا کر آپ کو اٹریک کرتے ہیں تو وہ فراڈ کے زمین میں آتا ہے پہلی بات یہ کہ پاکستان کالیفائی نہیں کرتا اگر پاکستان کالیفائی کرتا ہوا تو اگر آپ نے اس دو اپلائی کرنا ہے تو انڈ او سٹوری میں یہ سب سے ریکویسٹ ہوگی ویڈیو شیئر کریں اور کسی بھی سکیمر کے ہاتھوں اپنا پیسہ اور ٹائم برباد مت کریں اگر کوئی انفرمیشن چاہیے تو دین امبر بھی کانٹیک کریں اور پلیز اس سال جیو ایس کا ڈائیورسٹی ویزا آپ نے اپلائی نہیں کرنا تینکیو ویڈی مچ